واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ایک کتاب جیڑی صدار مال سنگھ ہنہ نے لکھی ایک ریفرنس بک دے تورتے ہیں عام کتاب منگونی ہے بہت ساری کتاب میں پڑھتے ہیں سی وہ پڑھن تو بعد جیڑے بشے بستو لیخک نے پڑھے ہندے ہیں اس بشے بستو تے لیخک اپنی کلی کمنٹری کردہ تے وہ ریفرنس دے دنہ انہ نے وہ ریڑے ریفرنس جیڑے پڑھے جینا دی انہ نے بیاکھیا کیتی ہے جیدے تے اپنیاں ٹکا ٹپنیاں کیتی ہیں وہ نار ان بن لفجان دے بچ دیتے ہوئے سو اس کر کے یہ جیڑی کتاب ہے پانسو پیج ہوندی وجہ دیئے ہی یہ ایک پخت تو بہت بدیا کم ہے کہ جنہ نے کسے گلنوں ڈنگائی دے بچ سمجھنا ہوئے انہوں نے ہور بہت ساری کتاباں کٹھیاں کرندی لوڑ دی ہیں وہ اسے ایک کتاب رہی ہے گلنوں بہت بستار دے بچے اس بشے نو پڑھ سکتے ہیں یہ کم اکیڈمک سارے بندیاں دا ہوندہ انہوں نے گلنوں بہت دیرک روپ دے بچے بہت گم بیرچ روپ ڈنگائیچ سوچنا سمجھنا ہوندہ یہ کتاب رہنا لی ہے جیڑے سڑے ور کے ایکٹیویسٹ کے سب دے لوگ ہوندے ہیں انہوں نے موٹی جی گل ایک تارنا بنانی ہوندی ہے ایک پرسیپشن بنانی ہوندی ہے انہوں نے موٹیاں موٹیاں گلنہ چاہی دیا ہونی ہے انہوں نے کتاب لمبی لگنی ہے تو رو خیر ہے انہوں نے بھی کام دی پٹ اکیڈمکس دے بیچے جنہ دا چاہ ہے اس گالنوں گم بھی اٹھتا جاننہ دا انہوں نے یہ کتاب بہت بہترین بہت قطم ایک قطم ہے ایک بہت مین تو تو بعد قطم ہے جنہیں نے ساریاں کتاب میں دیکھی بہت قطم تو بعد ہی لکھی جا سکتی حالانکہ میں ساری پڑی نہیں بچو بچو فولی ہے تو بہت ادھم دو بعد یہ کتاب لکھی جا سکتی ویسے ساڑے جو رجعان ہیں کہ آپ سنیاں سنائیاں گلنہ تے اپنے جیڑی ساڑی تارنا نو پسند ہونی ہے اپنے ایک چھوٹا جا ریفرنس لے گے انہوں نے بیلڈ کر کے کتاب بان جا پرچے جا لیک لکھ دیں یہ ادھم دی کتاب نہیں ہے تو اس کر کے یہ بہت بدائی دے حق دار ہے اپنی منت دے طور تے دوجہ کتاب دے بشیدہ مسئلہ ہے بشا دیکھو نسچت روپ دے بچی اس دور دے نار سوندت ہے جیڑا ایس کھتے دے اتحاس دا ساو تو کنڈینزڈ ساو تو گاڑا ایک سماسے گا جس طرح کسی فلم دی پرومو آن دیا ہو دے بچ کچھ کچھ سیکنڈیاں چالکیاں ہونیاں جیڑے بچ انہوں نے تین کنٹے دی ساری فلم دے وارے دسنہ ہونگا اتحاس دے بچی کدے کدے اتنا دے سمیں آن دیا جیڑے بچی اتحاس بہت تیجی دے نار چل دا جیڑا جیڑے کٹنامہ تھوڑے تھوڑے چرواز انہی تیجی نہ بدل دیاں انیسو تی تو بعد انیسو سنتاری تاک ایس کتے دا اتحاس دی رہا کہ کٹنامہ انہی تیجی دے نار چلی ہیں کہ انہ کٹنامہ دی صحیح ترتیب لکھنی بھی بہت وقت کام ہے انہ دی تفصیل لکھنی بہت میندزہ کم ہے تو وہ تفصیل ہاری ہاری سمجھانے اور دوسری گال جیڑی ڈاکٹر امید کر صاحب نہ سوندھت ایک کتاب ہے تو ڈاکٹر امید کر صاحب آپ ایک صدارن نیتا نہیں پلٹیکل نیتا نہیں سکے پلٹیکل نیتا تو بھی ہوتے ہو ایک نیتی ویتا سکے انٹلیکٹیول سکے کلہ انٹلیکٹیول ہوئے وہ اپنا آئیڈیا دے کے شردند پلٹیکل لیڈر آنے انہوں کتنا تھرو کرنا پلٹیکل لیڈر آنے ہاتھ ہوندہ جیڑا انٹلیکٹیول بھی ہوئے پلٹیکل لیڈر بھی ہوئے وہ دے گال وہ دے ایکشن سمجھنا وہ دے فیصلے جیڑے لائے ہوئے وہ ڈی گوڑ کرنے وہ صدارن لیڈر آمانگو نہیں ہوندے وہ بلکل تسی اپنی آسط سمجھ دے نار انہوں دے لائے ہوئے فیصلے آنے مطالعہ نہیں کر سا گئے وہ جیڑے نیٹی بیٹا لیڈر ہوندے انہوں دے فیصلے دور رسی سٹے کرنے آرے ہوندے ڈاکٹر عمید کر صاحب نے جیڑے وہ فیصلے لائے وہ دور رسی سٹے کرنے آرے سکے جنہ وہ فیصلے آنے دا اثر تا جندگی جنہ ٹائم تک اے سا کھتے دے بچ منوک ماتر دی ہوند ہے انہوں دا اثر لگا تار چال دا رہے جیڑے کئی کیمیکل پروسیس ہوندے جیڑا دہیں ہیں دہیں دو دو تھوڑے جا پادا ہو تا وہ جاگ لازن دا ایک بارہ چودہ کینٹے دس بارہ کینٹے دا پروسیس ہوندے بات جا کے دہیں جام دا پھر وہ چونو رڈکو تا کہتے جا کے مکھن آنا دا مکھنو باڑو تا کہتے جا کے کیوں بن دا جیڑے نیٹی بیتا پالیٹیشن ہوندے انہوں نے فیصلے ایمے ہوندے یا جیڑے سٹیپ دا سٹیپ کہتے بہت دور جا کے تے حاصلے کسے ہور مرحلے تے جا کے اپنے منجلتے پہنچ دے انہوں نے لے ہوئے فیصلے آنو جی ایسی صدارن سمجھ دے ناڑ اپنی صدارن آست بوتی دے ناڑ انہوں نے واجہ آنگے وہ سمجھ نہیں آنگے جی ہمیں پونہ پیکٹی بھی گال کیتی جے کر دوسری اس فیصلے دا کنٹیکسٹ نہیں سمجھوں گے کلے فیصلے دی گال کروں گے تو اسی صحیح سٹے دے پہنچ ہی نہیں سکتے تو اوہ کنٹیکسٹ سمجھنا بھی ہوند سوکھی گال نہیں ہے ہوند ساڑے کوڑ اینیاں بہت ساریاں سوڑا آن دے بچے ساڑے کو سیف گارڈ ہے ساڑے کو بہت ساری پلٹیکل پاور دا بھی ایک حصہ آ گیا ہویا بیسے بھی اسی آدنیاں دے پہنچ گئے ہیں ہر حال دے ناڑ اسی پہلا دو دریڑ ہے اس باقی داکٹر صاحب بلکل کلے سکے تو اس کنٹیکسٹ دے پہنچ لے ہیں انہوں دے سٹینٹ دے فیصلے تو اسی آج سوچ ہی نہیں سکتے تو ساڑے تصبر چی نہیں آسکتے جب میں میں کہاں کہ آج جائے تھے کسی نے فون کر کے کہاں کہ بار پیجار ڈگری اٹھاری ڈگری ٹیمپریچر ہے میں بار کھڑا ہے تھا میں نے یہ احساس ہے دوچھے نے پتا تھا لگ کیونکہ اٹھاری ڈگری ٹیمپریچر ساڑے کوئی گلتی ہو جائے سہور بہت زیادہ گلہ میں نہیں کرنیا ہے ایک گل جڑی گیانسی جی ہونی کہہ کے گئے وہ بہت ایک گل اگے لے کے جان لئی سکے بند ہیں کہ جے ایک گل کوئی بھی گل اگے تو رنی ہے او دا جنہ ٹیم تک تسیم بچار تارک ادار مجبوط تے بیاپک نہیں کر دے وہ انہ ٹیم گل سسٹین نہیں ہو سکتا گلنا آئیسولیٹڈ کلے کلے کھنڈ میں روب دے بیچے بندے کہندے بھی رہن دے کردے بھی رہن دے محسوس بھی کردے رہن دے جدو تک گلنا بیاپک روب دے بیچے کوئی سمائی دے بارک محسوس نہ کرنا وہ اگے نہیں آسکتی جیدہ ڈاکٹر گروپ اپنے گروچن سنگھ انہوں نے کہا چراس چی تو بعد ہی سانو سامجھ آیا گرامن واد اے بالکل صحیح گلہ ہے جنرلائیز پانتھ دے بچ ادھو ہی ہوئی جدو حملہ ہویا جے پانتھ پہلے نہ سمجھ گیا ہندہ تھا سنتالی دے بچ ہندوان لڑا آنی سکتا تھا چراسی چی جا کے ہی سمجھ آیا تھا ڈا ریلیشن بیاپک ہویا انڈیویجیول لیول دے ہوتے کچھ بندیاں نو پتا سکے گل ٹھیک ہے پر جب کسی کوئی سماج جتے بندیاں سار نہیں ہیں تو اسی کسی پلیٹیکل شوشل یا کلچرل چینج دی گل کر دیاں وہ تا سوسائیٹی جی کرنی نا جدو تک سوسائیٹی انہوں جنرلائیز نہیں کر دیا ہے اس تھوڑڈ نو تو اسی کمیں کر لوں گے سوسائیٹی کٹنا ہمارا ہی کر دیا تے او دے بچ جیٹے انٹلیکٹ کیول ہے اونا دا کنسسٹینٹ تے ایک جتے بندک جتن چاہیدہ ہونگا تے او انسٹیچوشنز رہی آسکتا انڈیویجوال نہیں کر سکتے جے انڈیویجوال اپنے آبدے بے جو سیج لے کے نہیں آسکتے جیڑا ایک بویک شیل سمباد لے چاہیدہ تا انسٹیچوشن اسر نہیں سکتے جتے ساڑھی پراؤولم ہے انڈیویجوال جنروں کٹھا کارندہ سکھاں دیا انہوں ساڑھا آبدہ بھی سال دا تجاربہ رہا جاد اسی صرف ساڑھے اندر ایک سیج نہیں ہندہ ہے ساڑھے اندر سنتوہ نہیں ہندہ ہے اسی اپنی گالنوی اپنے آرگیومنٹ سارے آرگیومنٹ دے تاورتے منانا چاہنے ہوں اے ایگو دی ایکسپریشن ہے اے جانی سکھی دی بنیادی گال جڑی اہی من دے ہیں او دے دے چلے آئی آنے ہیں سمرن دے چلے آئی آنے ہیں سیوہ دے چلے آئی آنے ہیں او دے ناری سہی دشا دے اسی کس کلیکٹے و جتا چاہے وہ بچار تارک ہون چاہے وہ جتے بندگ تھی جانے ہون چاہے پریٹیکل ہون چاہے کلچرل ہون وہ اپا کر سکا گے سکول منا کے دوارہ اے کہنا چاہنا کہ سردار مل سنگھ ہونا نا جڑا ہے جتا نا ہے بہت سار تھک ہے اے نو کھام لانے باقی ساڑے سارے آنے جمع ہیں تے مہرہ جگے دسم پادشاہ گے ارداس ہے کہ مادشاہ سانوں ایسی سورت بکشے کہ ایسی سنجم دے ویچ گلہ بویک دے ویچ آکے سنباد رچا سکیے جید ناڑ سکھان داوی تے باقی ساری سارے آنے بھی پلا ہو سکے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے